بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیہا سالک آپ دیکھ رہے ہیں آرین نیوز میاں والی وزیر عظم عمران خان کے ابائی زلے میں اربو روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تاغاز کر دیا گیا جس میں پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے شہر کو موڈل گلیج بنانے کے لیے سلیز کی تعمید کا کام جاری ہے تھٹا راجہ قریشی ریپورٹ دنیا بھر کی تنا تھٹا میں بھی کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھٹا کے مختلف چرچوں میں تقریبات جاری کرسمس کا تیوار مسیح برادری کے لیے عید کا تیوار ہوتا ہے کیونکہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے دنیا بھر کی تنا تھٹا میں بھی کرسمس کی تیاریاں مذہبی جوش و خروش اور اترام سے منائی جا رہی ہے اس اسلے میں تھٹا اور مکلی کے چرچوں میں تقریبات کا انکات ہوا جس میں بچے اور بچوں نے خوبصورت مذہبی گیت اور ٹیبلو پیش کیے اس موقع پر چرچ کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا فادر بابر سائیمین جان حیدر اور جاویز سندو نے ملک میں امن و امان اور سلامتی کے لیے دعا کی سلیم مسیح نے پروگرام کی کمپیرنگ کی ویہاڑی سے ہمارے ریپورٹر محمد شموع نظیر کے مطابق دی ہوپ ہیومن رائٹس ارگنائزیشن کے زیر احتمام پیٹرولنگ پولیس پھکی موڑ کے شفٹ انچارج غلام عباس جویہ نے ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پنجاب شاہید حنیف اور ایس پی پیٹرولنگ ملتان ہومہ نصیب کے اقامات کے مطابق دی ایس پی پیٹرولنگ بہاڑی ملک محمد رفیق کے زیر نگرانی ہائیوے پر دورانے گرش اسموک اور دنس سے بچاؤ کے لیے اور مسافروں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کے لیے روڈ پر سفر کرنے والے حضرات میں پمفرٹ تقسیم کیے اور ریپلیکیٹر سیکٹر بھی گاڑیوں پر لگائے گئے تاکہ ان کی چمک سے ڈرائیوروں کو سامنے سے آنے جانے والی ٹریفک بہ آسانی نظر آسکے مزید کہا شفٹ انچارج غلام عباس جویہ نے کہ تمام ڈرائیور حضرات دورانے ڈرائیونگ اپنی گاڑیوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھیں دھن کی شدت کی وجہ سے موسم کا خراب رہنا معمول بن چکا ہے اور موسم کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریفک قوانین پر عمل درامت کریں تاکہ ہماری قیمتی جانے محفوظ رہ سکیں دی ہوپ ہیومن رائٹس اورگنائزیشن کے چیئرمین کیسر شیزاد کھوکر کے اس عمل کو مرکزی انجمن تاجران ماچے وال اور پھکی موڑ کے عوضے دوران رہیم یار خان جان محمد کے مطابق رہیم یار خان کی ای ٹی ایم مشینیں خراب عوام پریشان دسمبر کلوزنگ کی وجہ سے بینکوں نے ای ٹی ایم مشینوں میں پانچ ہزار کا نوٹ رکھنا چھوڑ دیا ہے بینکوں نے ای ٹی ایم مشینوں میں ایک ہزار اور پانچ سو کے نوٹ رکھنے شروع کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے رش بڑھنے سے بیشٹر مشینوں میں خرابی آ جاتی ہے کئی شہریوں کے ای ٹی ایم کارٹ مشینوں نے کیچر کر لیے گھوٹکی ریتی کے قریب گاؤں مارو والا کے رہائشی مسکین غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا پہلوان گوپانگ کے بیٹے محمد اشرف کا پیٹ بڑھ گیا ہے علاج کے لیے باپ پریشان جی ہاں مارو والا کے رہائشی پہلوان گوپانگ کے بیٹے محمد اشرف کا پیٹ بڑھ گیا ہے پہلوان کا کہنا ہے کہ میں انتہائی مسکین غریب ہوں علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارا گسر سفر بہت مشکل سے ہوتا ہے تو اپنے بچے کا علاج کہاں سے کراؤں میں حکومت سندھ سید مراد علی شاہ زیلہ گھوٹکی کے ایم این اے خالد خان لن ایم پی اے عبدالباری خان پتافی ڈی سیر صاحب اور دیگر مخیر حضرات کو اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ ہماری مدد کریں میرے بیٹے کا علاج کروائے میں سوشل تنظیموں کے رہنماؤں اور صحافی برادری کو شکر گزار کرتا ہوں کہ میری مدد کریں روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک حجر شاہ مکیم کا زیلا ہیٹ کوارٹر اوکارہ بڑی تباہی سے بچ گیا سی ٹی ڈی نے دو دیشتگرد رنگے ہاتھوں گریفتار کر لیے حجر شاہ مکیم اوکارہ بائی پاس پر کاروائی کرتے ہوئے انصداد دیشتگردی فورس نے کل ادم تنظیم کے دو دیشتگردوں کو گریفتار کر لیا سی ٹی ڈی ایک کام کے مطابق دونوں گریفتار دیشتگرد زیلا ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی ہیں جن کی شناف رفی اور نعیم کے نام سے ہوئی ہے گریفتار ملزمان زیلا اوکارہ میں تقریب کاری کرنا چاہتا تھا سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق دیشتگردوں سے پانچ ہینڈ گرینڈ سمیت اسلحہ اور بارودی مواد برامت ہوا ہے محمد حامد بٹی حجر شاہ مکیم زیلا اوکارہ تھٹا ریپورٹ راجہ قریشی ترکش کالونی کا روائی سی محمد امین میمت عوامی پریس کلپ تھٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ایک ہفتے سے مجھے موت مار دھمکیاں مل رہی ہیں ناو سکندر شاہ میں نے اس کے خلاف ترکش پولیس چوکیاں سے بہی داخل کرائی لیکن پولیس نے اب تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی اس نے اور بتایا کہ زبردستی میری دکان سے پیسے لے جاتا ہے ہم نے اسے روکا اب ہمیں روزانہ موت مار دھمکیاں دیتا ہے ہمارا مطالبہ ہے ایس ایس پی تھٹا جلد سے جلد اسے گریفتار کریں اور ہمیں تاقوس فرام کیا جائے وہاڑی سے آر این ای نیوز کے نمائندہ محمد شمون نظیر کے مطابق ڈپٹی کمیشنر آفیس میں کرسمس کیک کٹنے کی تقریب ڈپٹی کمیشنر محمد خزر افزار چودری ڈسٹرک پولیس آفیسر امیر عبداللہ خان نیازی میمبر ڈیویزنیل امن کمیٹی پیر اقبال شاہ نے مسیح برادری کے ہمرا کرسمس کے کٹا مسیح برادری کی خوشیوں میں ہم سب شریک ہیں کرسمس کے موقع پر بہترین انتظامات کیے جائیں گے گرجہ گھروں میں لائٹنگ کی جائے گی کرسمس کے موقع پر صفائی سترائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے اسیسنٹ کمیشنر اور ڈی ایس پیس اپنی تحصیلوں میں مسیح برادری سے رابطہ کر کے بہترین انتظامات کریں ڈپٹی کمیشنر محمد خزر افزار چودری اس موقع پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن میٹم بشرا جمیل اسیسنٹ کمیشنر ویہاڈی سید وسیم حسن اسیسنٹ کمیشن بورے والا بلاول علی سی ای او ہیل ڈاکٹر انجو مقباد سی او میونسپل کمیٹی راؤ نعیم خالد ڈی ڈی پی آرمیا نعیم آسیم بھی موجود تھے کرسمس کے کاٹنے کی تقریب میں فادی ندیم پترس پادری نویت اختر پادری سلمان کلیون پادری ساغر گل پادری رفاقت البٹ پترس بٹ نظیر مسیر اندھاوہ ساجد اجمل رفاقت یاکوب ڈاکٹر مسود امان نوائل ساون زاہی جمیل مسیح آشر جس میں بادل اے ڈی اور مسیح برادری کے دیگر نمائندے بھی موجود تھے فاروق احمد ملک ڈسٹرک ڈیپورٹر نوشیرو فیروز سن نوشیرو فیروز دی الائٹ ہائٹ سیکینڈری سکول میں ٹیلن ہن پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں سن ایجوکیشن فاؤنڈیشن دین نیشن پبلک ہائی سکول دعو 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 پبلک سکول اور الائٹ ہائٹ سیکینڈری سکول کے طلبہ اور طالبہ نے اپنے ٹیلن کا مظاہرہ کیا ہن پروگرام اورگنائز کیا گیا دی الائٹ ہائٹ سیکینڈری سکول کی جانب سے جس میں دی نیشن ہائی سکول دعو 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 پبلک سکول اور الائٹ ہائٹ سیکینڈری سکول کے طلبہ اور طالبہ نے حصہ لیا جس میں سپیچ کمپیٹیشن کوئیس کمپیٹیشن اور مختلف ٹیبلیز کے ساتھیا ثقافتی رنگ بھی تھے اور مزید مقبول احمد لغاری نے بتایا کہ آج کا یہ ٹیلن ہن پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچوں کا جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے اس کو مظاہرہ کیا جا سکے جیسے بچے زیادہ سے زیادہ اپنے ٹیلنٹ کو پرفارم کر سکے اور اس موقع پر ایجاز علی چانڈیو عبدالرشید ڈیتو محمد مہین وستڑو جمیر احمد ڈیتو اور دیگر موجود تھے آخر میں اسازہ کے ساتھیا جن طلبہ اور طالبہ نے پوزیشن اٹھائے ان کو شیڑ اور ایوارڈ بھیے گئے موسیقی